نبسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے کمپیوٹر گیان کیندر چینل پہ اور آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ماخلالی یونیورسٹی کے انترگت جو دی سی اے اور پی جی ڈی سی اے کے اگزام ہوئے تھے دسمبر دوہجار تیئیس دوہجار چوبیس میں اس کے ریزلٹ کے بارے میں کہ اس کا ریزلٹ کب آنے والا ہے جیسا کہ آپ کو جانکاری ہوگی کہ ماخلالی یونیورسٹی جو کہ بھپال میں استحت ہے اس کے مادیم سے جو اس کے ایفیلیٹیڈ سینٹر ہوتے ہیں اس کے سمبت دے جو سکچہ کیندر ہوتے ہیں اس کے مادیم سے یہ ڈی سی اے اور پی جی ڈی سی کے کورس کرواتا ہے یہ جو کورس ہوتا ہے ڈی سی اے اور پی جی ڈی سی کا کورس آفٹر ٹویلتھ کرت کیا جاتا ہے اور جو پی جی ڈی سی کا کورس ہوتا ہے وہ آفٹر گریجویسن کیا جاتا ہے چاہے آپ نے بیچرہ ڈگری میں کوئی بھی چاہے بی اے کیا ہے چاہے بی کوم کیا ہے چاہے بی ایسی کیا ہے آپ اس کے بعد پی جی ڈی سی اے کا کورس کر سکتے ہیں مدی پردیس اور مدی پردیس کے علاوہ بھارت میں الگ الگ سٹیٹس میں ماخلال یونیورسٹی سے سمبد بہت سارے کمپیٹر سینٹر ہے جو یہ کورس کرواتے ہیں اور اس کی جو سیٹیفیکٹ ہوتے ہیں وہ آل اوور انڈیا ویلیڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ سٹیٹ یونیورسٹی کے انترگت آتا ہے اب یہ کہاں سے چیک ہوگا یو جی سی جو ہے ان کو مانتہ پردان کرتے ہیں یو جی سی کی ویب سائٹ میں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں ماخلال یونیورسٹی کے بارے میں اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو لاسٹ اگزام ابھی ہوئے تھے وہ ہوئے تھے دسمبر میں دسمبر میں اور اس کے بعد جو دوسرے اگزام ہوتے وہ تھے مائی میں یعنی کہ سال میں دو بار ماخلال یونیورسٹی کے مادم سے ایڈویسن پرکریہ بھی کروائی جاتی ہے اور اگزام پرکریہ بھی کروائی جاتی ہے جیسے ابھی جو ہے جنوری والے سیسن کے ایڈویسن چالو ہے ابھی ایڈویسن چل رہا ہے اب جنہوں نے ابھی اس جنوری والے سیسن میں ایڈویسن لیں گے وہ اپنے فرشٹ سیمسٹر کا اگزام دیں گے مائی والے سیسن میں اور ان کا سیکنڈ سیمسٹر ہوگا آنے والی دسمبر میں ہوگا اور جن لوگوں نے پچھلے بار ان کا سیکنڈ کا اگزام اب ہوگا مائی والے سیسن میں تو اگزام ابھی جو آپ کے آنے والے اگر اگزام کی بات کر رہے تو اگزام کی ڈی ڈی بی میں آپ کو بتاتا ہوں لگبک 20 سے 25 مائی کے بیچ میں آپ کے اگزام سٹارٹ ہو جائیں گے مطلب 2024 میں جو آنے والا اگزام اس کی بات کر رہے تو اس کی تیاری آپ کو ابھی سے کرنا ہے تیاری کرنے کے لیے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اب بات کر لیتے ریزلٹ کی جو دو دسمبر میں جو اگزام ہوئے ہیں اس کے ریزلٹ کب آنے والے ہیں تو ابھی چل رہا فروری ماہ آج ہوگا یہ تاریخ گیارہ 20 سے 25 فروری کے بیچ میں کسی بھی دن آپ کو ان کی ویب سائٹ پر ریزلٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگزام ڈپارٹمنٹ کے مادیم سے یہ جانکاری دی جاتی ہے کہ جو دسمبر والے اگزام ہوتے ہیں ان کا ریزلٹ فروری میں 20 سے 25 تاریخ کے بیچ میں آ جاتا ہے اور جو مئی والے اگزام ہوتا ہے اس کے ریزلٹ جولائی میں 20 سے 25 تاریخ کے بیچ میں جاری کر دیا جاتا ہے جیسے لاشٹ آپ کو میں ایک دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر دیکھ پائیں گے آپ کی اگزامنیسن ریزلٹ جو لکھا ہوا ہے the result of اگزامنیسن مئی اور جون 2023 میں جو اگزام ہوئے تھے اس کا ریزلٹ 21 سات دوہجار تیس یعنی کہ 21 جولائی دوہجار تیس کو آ گیا تھا تو 20 سے 25 تاریخ کے بیچ میں ہی اس کا ریزلٹ آتا ہے اب یہ جیسے مئی والے میں جو اگزام ہوا اس کا جولائی میں آ گیا 20 سے 25 کے بیچ میں اب جو اگزام دسمبر میں ہوا اس کا فروری میں آ جائے گا 20 سے 25 کے بیچ میں اگزام کے اگر بات کر رہا تو دسمبر والے جو اگزام ہوتے ہیں وہ بھی 20 تاریخ کے لگبک چالو ہوتے ہیں دسمبر میں اور جو مئی میں اگزام ہوتے ہیں وہ بھی ابھی چالو ہوں گے 20 سے 25 کے بیچ میں مطلب جو last week of the month ہوتا ہے اس میں ان کے exam بھی conduct ہوتے ہیں اور result بھی تب ہی آتا ہے تو ابھی فروری ماہ میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کچھ دن بعد آپ دیکھیں گے آج 11 تاریخ ہو گئی ہے بہت جلت ان کے یہاں پہ ایک link generate کر دی جائے گی اور اس میں جب link پہ click کریں گے تو ابھی camel آپ کو ایک format دکھائی دے گا اور 20 سے 25 تاریخ کے بیچ میں آپ کو dca pgdc اور سبھی جتنے بھی ان کے courses ہوتے ہیں ان سبھی کے result دیکھنے کے ملے گا کچھ اس پرکار سے دیکھیں یہاں پہ جیسے میں click کرنے جیسے یہ پورا آرہا option اسی پرکار کا option آپ کو اس میں بھی دیکھنے کو ملے گا تو جیسے اس کا result آتا اس کے بارے میں update ضرور دیں گے اس کے علاوہ آنے والی پرچھے کی تیاری کے لیے چل کو subscribe کرنا مت بھولنا